بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی میں آپ کے ساتھ کچھ خاص اعلانات آج کل کر رہی ہوں جن میں سب سے پہلے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپگری میگزین ضرور پڑھا کریں اس میگزین میں آپ کے مسائل کا سو فیصدہر موجود ہے اس میگزین میں حکیم صاحب روحانی اجتماعی دم جو کرتے ہیں روحانی اجتماعی دم کرتے ہیں اس کا شیڈیول دیا ہوتا ہے تاریخ اور وقت اور دن بتا دیا جاتا ہے اور اپنے مسئلے کے پیش نظر جو چیزیں آپ نے ہمراہ لے کر آنی ہوتی ہیں اس کی بھی تفسیر اس میں موجود ہوتی ہے تو آپ لوگ میگزین پڑھیں اور اس دن وہاں جا کر اس دم میں شریف ہوں انشاءاللہ تالہ سو فیصد آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا دوسرا میں نے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ آپ لوگ سورہ کوسر صبح و شام اول اور آخر سات سات بار دروش شریف کے ساتھ ایک سو انتیس بار ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ضرور پڑھیں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں انشاءاللہ تالہ اس سے آپ کی روزی رزق میں برکت تو ہوگی ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے یہ عمل ایسا ہے جس میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور ہر بندش اس عمل کے پڑھنے سے ٹوٹ جاتی ہے تیسرا میں آپ سب سے کہوں گی کہ حکیم صاحب کے یوٹیوب پر ابگری چینل پر زلحج کی پہلی دس راتوں کا مشکل کشا عمل پڑا ہے آپ لوگ وہ عمل ضرور کریں حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں کوئی کڑا وقت آئے آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تالہ اس مشکل کشا عمل کی برکت سے آپ اپنے مسئلے سے سو فیصد نکل جائیں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا زلحج کا نیا عمل آنے والا ہے اور یہ ابگری چینل پر رات آٹھ بجے پاکستانی وقت کے مطابق لائیو آئے گا آپ اس پہ ضرور شریک ہوں صرف زلحج کی پہلی دس راتوں میں انشاءاللہ تالہ آپ ایک سال کے اندر یعنی اگلا زلحج آنے سے پہلے پہلے آپ انشاءاللہ تالہ اپنے تمام مسائل سے نکل جائیں گے چوتھا میں نے آپ سب سے کہنا ہے کہ آپ لوگ روزانہ آٹھ سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے انشاءاللہ تالہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی بے حد بے حد آسان ہو جائے گی اب آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں آج جو میں آپ کو عمل دینے لگی ہوں وہ قرآن کی برکات کا عمل ہے کہ کیسے ایک صاحب نے قرآن پاک کو جب عزت دی عدب دیا اس کے غیلاف کی صفائی کی اور اس کو روزانہ پڑھنا شروع کیا تو اس کا جو زوال تھا وہ عروج میں بدل گیا اس کے جو غم تھے بے سکونیاں تھی وہ خوشیوں میں بدل گئیں گھر میں جگڑے ختم ہو گئے بیماری ختم ہو گئی پریشانیاں ختم ہو گئیں اور اللہ پاک نے اس کو ایسی خوشحالی نصیب فرمائی کہ اس نے اپنی اولاد میں بھی یہ چیز جو ہے ڈالی اور آج اس کی اولاد اس کی نسلیں بھی قرآن پاک روزانہ پڑھتی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح ساتھ قرآن مجید ہمارے گھر میں کھلتے ہیں اور آج ہم قرآن پاک کی دعائیں لے رہے ہیں اس قرآن پاک کی جو کبھی ہمیں نہ پڑھنے پر بد دعائیں دیتا تھا اور ہماری جو ہمارا عروج تھا وہ زوال میں بدل گیا تھا لیکن آج جب ہم نے اس کو عزت دی تو اس نے ہمارا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کروا کے اپنے قرآن پاک نے خود اپنی برکت سے دعائیں کرا کے ہمارے اس زوال کو عروج میں بدل دیا وہ فرماتے ہیں محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی نسلوں کی حفاظت قیامت تک کرے کفالت اور آفیت رکھے آمین میں بے شمار مسائل مشکلات میں دھنسا ہوا تھا بے شمار جگہ لاکھوں برباد کیے مگر نہ جانے کیسے نہوست تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کاروبار صرف اتنا چلتا تھا کہ دووت کا کھانا کھالیں میرے بچے پھل کو ترستے بہترین سکولوں میں پڑھتے پڑھتے حالات کی وجہ سے اٹھا کر سرکاری سکول میں داہل کروا دیا نیک اپڑے نہ بنوا کر دے سکتا تھا رشتہ داروں کی اتران پہننا شروع کر دی زندگی میں کبھی ایسا دور بھی آئے گا کبھی سوچا نہ تھا میرے کاروبار وسیع تھے گھر میں سکون اور خوشیاں تھی مگر پھر آہستہ آہستہ سب ختم ہو گیا گھر میں جھگڑے بے سکونی بیماری نے ڈیرے ڈال لیے پریشانیاں اتنی کہ چالیس سال کی عمر میں ہی ساٹھ سال کا بزرگ لگنا شروع ہو گیا کوئی عزیز ملتا مجھے دیکھتا تو حیران رہ جاتا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جس کام میں ہاتھ ڈالتا برباد ہو جاتا اور اگر کہیں سے پیسے لے کر کوئی کاروبار شروع کرتا تو وہ ایسے ختم ہو جاتا جیسے کبھی شروع ہی نہ کیا ہو دن با دن کرس کی دلدل میں دھنسنا شروع ہو گیا کوئی کہتا جادو ہے کوئی نظر بد بتاتا کسی نے بندش کہہ کر خوب پیسے سمیٹے ایک دن پریشان دکان پر بیٹھا سوچوں میں گم اپنے اچھے دنوں کی بہاریں یاد کر رہا تھا کہ کبھی میں بھی خوشحال تھی خوشحال تھا کبھی کوئی کمی نہ تھی ہر گریب کا احساس کرتا تھا رشتہ داروں کو خوب کھلاتا پلاتا تھا میری دکان پر اگر کوئی آ جاتا تو کھانا کھلائے بغیر نہ بھیجتا تھا آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ سالی خوشیاں بہاریں نیمتیں مجھ سے چھن گئیں اور آج میں اس حال میں پہنچ گیا ہوں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک وزرگ آ کر مجھ سے کھانے کے لیے پیسے مانگے میں نے ان کی طرف دیکھ کر مسکر آیا اور کہا بابا جی ابھی تو کچھ نہیں ہے صبح سے بکری نہیں ہوئی اللہ خیر کرے گا آپ اگری دکان والے سے لے لیجئے شاید اللہ کریم کو میری بے بسی پر ترس آ گیا اور میرے حالات دوبارہ بہتر ہونے والے تھے اور مجھے غلطی اور گناہ کا احساس دلایا جا رہا تھا اس وزرگ نے میری طرف گور سے دیکھا اور فرمایا تیرے گھر میں قرآن پڑا ہے میں نے کہا جی بابا جی پڑا ہے کیوں کیا ہوا مجھ سے کہنے لگے کتنا عرصہ ہوا تُو نے کھول کر نہیں دیکھا کتنے عرصے سے تُو نے اس کو اٹھا کر نہیں دیکھا اس پر مٹی دھول حتیٰ کہ شاید مکڑیوں نے جالہ تک بنا لیا ہوگا روز صبح اٹھتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے بیوی بچوں کے حقوق پوری کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہو مگر قرآن کا حق کون ادا کرے گا اس کو کون پڑھے گا اتنے سالوں سے تم نے اس کو کھولنا تو در کنار کبھی اس کے گلافتہ کی صفائی نہیں کی حتیٰ کہ اس کی طرف کبھی نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں زمین میں دھنس رہا ہوں منو بوجھ کسی نے کندوں پر رکھ دیا ہے اس بزرگ کی آواز ذرا بلند ہوئی مجھے میرے کندے سے پکڑ کر جنجورا اور فرمایا تجھے تیرے قرآن کی بد دعائیں لے ڈوبیں بس یہ سنونا تھا کہ میں پسینے میں شرابور ہو گیا جسم کانپنا شروع ہو گیا وہ بزرگ یہ کہہ کر چلے گئے اور میں نہ جانے کب تک یوں ہی بیٹھا رہا اچانک جھٹکا لگا اٹھا دکان بند کی اور گھر کی طرف تیزی سے جانے لگا وضو کیا اور جا کر جب علماری کے اوپر پڑے قرآن کی طرف دیکھا تو وہ مٹی سے اٹا ہوا تھا مکڑیوں کے جال بن چکے تھے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں حتیٰ کے ہچکی بند گئی میرے قریب میری بیوی بچے کھڑے حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے کسی کو کچھ علم نہیں ہوا کیا ہوا وہ مجھے بار بار پوچھ رہے تھے کیا خیر آپ کو کیا ہوا ہے میں ان سب کی باتوں سے بے حبر قرآن کے غیلاف کی صفائی میں مشغول اور بار بار قرآن سے معافی مانگ رہا تھا غیلاف اتارا قرآن کو مسلسل چومتا رہا معافیاں مانگتا رہا میری حالت دیکھ کر بیوی بچے بھی رونا شروع ہو گئے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس گھر میں کوئی فوتری ہو گئی ہے پہلے روتا رہا پھر دھارنا اور چلانا شروع ہو گیا محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ وقت وہ گھڑی وہ لمحات شاید مر کر بھی نہ بھول پوں اپنی اہلیہ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس عظیم کتاب کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے ہوا جس جگہ قرآن پاک رکھا اس جگہ کو ارکے گلاب سے ساف کیا خوشبودار کیا وہاں قرآن رکھا اب روزانہ سبو اٹھ کر انتہائی حدب سے روز پڑھتا ہوں چاہے ایک رکو یا ایک لائن ہی کیوں نہ ہو اب قریر سالہ ملا درست سننا شروع کیے ایک مرتبہ درست میں بھی آپ نے قرآن کو روزانہ پڑھنے کا فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو دعائیں بھی دیتا ہے اور بددعائیں بھی یقین کیجئے گزشتہ چند سالوں سے قرآن پاک کو روز پڑھنے سے نہ صرف گھر بلکہ کسی کے لئے بھی جو بھی دعا کروں یا قرآن پاک سے کہہ دوں کہ میرا فلا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اللہ تعالی میرا وہ مسئلہ حل فرما دیتے ہیں میرے برے دن حتم ہو گئے میری خوشیاں لوٹ آئیں مجھے زندگی میں دوبارہ خوشحالی کی بہار ملی آج بچے دوبارہ اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں روزانہ صبح اب ہمارے گھر میں سات قرآن کھولے جاتے ہیں خوش و خضو سے پڑھا جاتا ہے قرآن کا عدب کیا جاتا ہے میرا یہ پیغام ہر گھر تک پہنچا دیں ہر بیماری پریشانی کاروباری بندش رشتوں کی بندش اولاد کی نافرمانی جادو جنات اور نظر بد نہیں ہوتی کچھ ہماری اپنی بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں آئیے آج سے قرآن سے محبت کیجئے قرآن آپ سے محبت کرے گا قرآن کو پڑھئے سماریے خوشبو لگائیے قرآن آپ کے گھر کو سمار دے گا خوشبو سے موتر کر دے گا انشاءاللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ